ہلو گائز میں ہوا میتر پھائی صاحب ایک ایسی چیز جو کہ ذاتر لوگوں نے سوچی نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہوتا تو گائز میں آتا ہوں پہلے نیچے اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرنے والے تو گائز آج ہمارے پاس میں ہے یہ ڈرم بڑے بڑے سائز کے اس سائیڈ میں ہے پانی اور گائز ادھر آؤ چل دی آؤ یہاں پر دوستو یہ جو ہماری بائک ہے جو کی چلتی ہے روڈ کے اوپر آج اس بائک کو چلانے کی کوشش کریں گے پانی میں دوستو آپ نے کبھی سنا ہے ایک بائک کو آپ نے کبھی پانی میں چلتے ہو سنا ہے جمین کے اوپر تو جو بائک ہے وہ ہمیشہ چلتی ہے اور ہر کوئی چلاتا ہے لیکن ہمارا کام ہے کچھ کرنا اور ہم اس بائک کو آج چلانے والے ہیں پانی کے اندر اور گائز دیکھو اب خود کے اوپر confidence بھی ہونا چیز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بلکل نئی بائک لی ہے بلکل فریش یہاں پر ہم نے بائک لی ہے تاکہ جو ہے اس کی ٹیسٹنگ ہم لوگ کر سکے بڑیا سے اور خود کی چیز کے اوپر اتنا وشواس ہے کہ یہ کام کرے گا تو آپ لوگ بھی ویڈیو کیلئے لائک کا بٹن ضرور سے دبا دینا بھائی بینہ لائک کیے پلیز مت جانا تو فڈا فڈا شروع کرتے ہیں بس آپ کا کام ہے لائک ٹھکنا تو گائز ہم کو ایک ایسی بائک چھے یہ تھی جو کی سیل سٹارٹ ہوتی ہے تاکہ پانی کے اندر جب ٹک مارے تو ایم بیلنس نہ کریٹ ہو صرف جو ہے اس طریقے سے یہ سیل سٹارٹ ہو جائے تو یہ اس کا پروپر کام کر رہا ہے اب آپ کو تھوڑا سا سٹرکچر سمجھ دیتا کہ ہم کیا پلین کر رہے ہیں بھائی دیکھو اتنا زیادہ سیمپل ہم چیزوں کو رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی سوچو کہ بھائی اتنے سیمپل طریقے سے کیسے جو ہے یہ چیز کری جا سکتے جو بائک ہے وہ تیرے گی پانی میں پیچھے ہے بہت سارا پانی آج تک آپ نے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا تو یہاں پر جو ہے کافی دور میں بڑیا پانی ہے اور ہم جو بائک کو تیرانے والے ہیں اس کے لیے ڈرمز کا یوز کریں جو آپ نے شروع میں دیکھیں دو ڈرمز ادھر رکھیں دو ڈرمز ادھر رکھیں یہ ہے دوستو لوہے کے کافی مجبوط پائپ صرف ہمارے پاس میں چار پائپ سے دو ڈھر رکھیں دو ڈھر رکھیں بائک کے اندر پائپ کو گھسائیں گے کچھ اسی طریقے سے جیسے ہم نے سائیکل کو پانی میں تر آیا تھا لیکن سائیکل کا جو ویٹ ہے بھائی وہ بیس تیس کلو ہوتا ہے لیکن جو بائک ہے اس کا ویٹ جو ہے سو کلو ہوتا ہے تو اپنے آپ میں چیلنجنگ ہے لیکن فائدہ بھی ہے فائدہ کیا دوستو سائیکل میں پیٹل مانا پڑتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں مارنا پڑے گا ایکسلریٹر جو ہے وہ اپنے آپ کام کرے گا لیکن ویٹ بڑھ جائے گا تو آئی ڈونڈ نو کی کچھ کام کرے گا ہے نہیں سائیکل جو تھی اس میں ہم نے ساٹھ لیٹر کے ڈرم یوز کیا تھے لیکن یہاں پر ہم دو سو بیس لیٹر کے ڈرم جو ہے یوز کر رہے ہیں چار ڈرم ہے ٹوٹل تو بہت زیادہ جو ہے آماؤنڈ ہمار پاس میں ائر ہو جائے گی جس جو بائیک ہے وہ فلوٹ کر جائے تو اب جو ہے بھائی میں زیادہ آپ کو نہ سمجھاتے ہوئے کام پر لگتا ہوں چلو بھائی جلدی جلدی اس میں پائپ لگاتے ہیں اور ڈرم وگرہ سیٹ کرتے ہیں لگا دو تو گائز یہاں پر بائیک میں ایک ہول ہے ہول کا مطلب آر پار جانے کی جگہ ہے جس میں ہم اس پائپ کو گزار رہے ہیں اور بھائی ایک چیز ضرور یہاں پر پرولم ہے کہ نئی بائیک ہے تو تھوڑا بہت سکتی ہے لیکن ہم نے تھوڑا ٹیپ لگانے کوشی کریں اگر کچھ بچا ہو جائے تو بڑیا بات ہے ایک ایسا ہی آگے بھی پائپ لائے گا جیسے کی سائیکل کے اندر لگا تھا سیم ٹو سیم ویسا ہی تو بھائی یہاں پر ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے چاروں پائپ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فریم یہاں پر بن چکی ہے دو پائپ اسے لگا کر کے دو پائپ اس طریقے سے لگا دیئے ہیں اور اب جا کر کے گائز یہ جو ہے اس کی سٹرکچر جو بیسک ہے وہ تیار ہوگی اب اس پر ڈرم لگائیں گے چلو اب اس کے نیچے ڈرم لگیں گے یہاں پر یہ اٹیچ ہوں گے اٹھا کے رکھنی پڑ رہی ہے تو بھائیز یہاں پر جو پوری بائک ہے اس کی سٹرکچر تیار ہے اور بھائیز اب چاروں ڈرم ہم لوگ جو ہے یہاں پر اٹیچ کر چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور فیلال گاڑی دیکھو اس کا تیار ہے نا وہ ہوا میں ہے تو یہاں پر ہم بھائیز اب اس کو چلا کے نہیں لے جا سکتے اسی لئے ہم کو اس بائک کو اٹھا کر کے وہاں سے یہاں رکھنا پڑا ہے تو اب جو ہے گائز ٹیسٹنگ کی گھڑی آگئی ہے اب جو بائک ہے وہ جانے والی ہے پانی میں اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو آئیڈیا ہے یہ کتنا کام کرتا ہے کیا بائک یہ پانی کے اندر جانے کے بعد میں سیدھی بھی رہ پائے گی یا ادھر ادھر اُلٹ پلٹ جائے گی آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے نیچے جلدی سے وہ کمیٹس میں بتاؤ کہ یہ جو ہے جیسے ہی پانی میں جانے والی یہ کیا کرنے والی ہے جلدی بتاؤ نیچے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کے لیے لائک سے روزے کر دینا سارا رسک آپ لوگو کچھ نئی چیز دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو بھائی صاحب اب جو آرے آرے یہاں پر جگہ بھی نہیں ہے تو اب جو ہے اس کو سیدھا پانی میں جانے دیتا ہوں اس کے بعد میں بائک کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے جانے دیں نہیں سٹارٹ کر کے تو نہیں جائے ہاں ایک چیز اور بھول گیا گا یہ دیکھو یہاں پر ہم نے جو سائلینسر ہے اس میں ایک پائپ لگا دیا ہے اور اس پائپ کو ہم نے اوپر بان دیا کیونکہ ہو سکتا ہے جو پچھلا حصہ ہے جو سائلینسر ہے وہ پانی کے اندر چلا جائے اور اس سے سائلینسر میں پانی گھچ جائے گا تو یہ ایک چیز ہم نے یہاں صرف سائلینسر کی ہوا نکالنے کے لیے کریے کیونکہ یہ ضروری تھا یار اس میں پانی گیا انجن میں پانی گیا سب کچھ ایسے بند ہو جائے گا پھر جو ہے بائیک بیچ میں بھج جائے گی تو اس لیے یہ سسٹم ہے چلو تو بھائی سارا ماملہ تیار ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے گائز کیونکہ سیفٹی is نمبر ون پرائیورٹی اور سیفٹی سے کوئی کامپرومائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھائی پتہ نہیں ہے کب کیا ہو سکتا بھائی خطرہ ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہاں پر جو ہے لائف جیکٹ ضروری ہے اور ساتھ میں گائز پچھلی بار سے سبک لے گا میں چپو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ اگر مجھ سے اس کی دشا نہیں بدلی گئی تو یہ چپو کا آم آئے گا کیونکہ جو بائیک ہے اس کی ڈریکشن یہاں پر شاید نہیں بدلی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں ویسا کوئی فن نہیں لگا ہوا ہے اور باقی تو جو ہے اس کو اتار دیتا ہے پانی میں اس کے بعد دیکھیں گے ایک بار جو ہے چلوں کو آنا پڑے گا اس کو جو ہے تھوڑا اندر لے جانا پڑے گا اور ہوا چل گئے گا تھوڑی سی تو اس کی ٹینشن آپ مت لینا تھوڑی آواز میں جو ہوا سکتی ہے لیکن یار نیچرل ہے جو کچھ بھی ہے چلی بعد میں پکڑا دینا تو بھائی صاحب یہاں پر شام کا ٹائم ایک دم بڑیا اور بائیک یار جا رہی ہے اندر ہے ارے نہیں میں نہیں بیٹھوں آبی تھوڑا اور اندر جانا دیتے ہیں چلو 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 ہاں تو بھائی آگلے جو ڈرم ہے وہ پانی میں جا چکا اور میں اب جو ہے بائی کے اوپر چر جاتا ہوں اور بھائی یہاں پر میں اس ہیل میٹ کا بھی یوں کر رہا ہوں تو اس کو بھی پہن لیتے ہیں اس سے آپ کو بڑیا نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو بھائی زب جانے والی ہے بائیک پانی کے اندر چلو بھائی رکھ دو اٹھا کے اور 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 بینہ اندر سٹارٹ کے اتری مجھے سب چلتا ہوگا دیکھ رہا ہے یہ ہوا آ رہی ہے اس مجھے سے آئی آرے 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 بھائی بھائی پلٹنا جائے آرے ڈرم ایسے آرے ہیں دیکھو یہ والا جو ڈرم ہے آرے 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 ڈرم ٹیڑے میڈے ہو رہا ہے بھائی آگی پوری پانی میں آگی ہیں آرے 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 ڈرم quant ہیں آپ کو دیکھو وہیں جب میں بائیک کو سٹارٹ کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چابیون کری میں نے اور بائیک سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بائیک پہلا گیا ڈالتا ہوں اور اردہ 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 ارے بائیک بند ہو گئی بائیک چل رہی ہے اوہ بائیک ساں آئیڈیا جو ہے وہ پروپر لی کام کیا دیکھو پیچھے یہاں پر جو ہے ارے کہاں سے پانی کہاں جا رہا ہے ایک اکیل بھی رہا ہے بھائی ساں بھگیل رہا ہے کیا بات ہے اور بھائی گاڑی بند کر دیتا ہوں بائیک کی سٹیبلیٹی دیکھو آپ لوگ بلکل سٹیبل چل رہا ہے پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یار بھائی یہ تو یار جو سوچا تھا اس سے بڑیا کام ارے ہوا اڑا کے لے جاری ہے میرے کو بائیک ہوا تے چل رہی ہے اس چکر میں جو ہے میں ہوا کے ساتھ فلو کر رہا ہوں آگے بھی جا رہا ہوں لیکن ادھر بھی جا رہا ہوں اور اب جو ہے میرے جو بائیک ہے وہ جیٹ سکی بند چکی ہے کہیں نہیں ہائی آہ آج اب میں جو ہے کنارے پر آ چکا ہوں وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا دکھا دو ایک بار وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور اب جو ہے میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں دوری جو ہے لگ بک وہاں سے پچاس آٹھ فیٹ ہے جو کہ ہم نے بائیک کے اوپر ٹریبل کریا ہے بائیک پہ ہم نے اتنی دوری ٹی کر چکی ہے کیا بات ہے تو بھائی ایکسپریمنٹ ہو گیا کامیاب اس کے لیے تو لائک بنتا بھی تو اس کو اور چلائیں گے لیکن میں پر اس کی سٹیبلیٹی چاہے کرنا چاہا رہا ہوں ایک بردار بائیک پہ چڑھ کر کے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گائز بائیک سٹارٹ ہے فیلال اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے کتنی سٹیبل ہے اور میں ادھر ادھر ہوا تو پانی میں گروں گا لیکن گائز مجھے بشواس ہے اپنی چیز کے اوپر جو کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا تو اس کے لیے اگلائک ضرور سے بنتا ہے تو گائز اب جو ہمیں نیچے آجاتا ہوں یا بینہ بات گرنے سے کیا مطلب ہے اس کو ایسے گھما سکتے ہو گا چلو میں پاس چپو ہے چپو دے دو چلو 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 بڑیا بھو بھو واو بھائی دیکھو سلو سلو چلتی ہے لیکن چل ڈیفیلیٹ نہیں رہی ہے اترا کے ہر تیزرا یہ چوتھا یہ دیکھو یہ دیکھو جو بائک ہے بھائیس وہ یہاں پر چل چکی ہے کس کے دم پر صرف اس کے انجن کے پاور کی دم پر یعنی کی ہے جو ہے بائک اور بوٹ دونوں کا کومبینیشن میں چکے ہو پیچھے جب بھائیس پر پانی پر بھائیس بھائیس چوتھا گیر ہے فل ریس ہے میں دوسرے انڈ پر پہنچنے والا ہوں خيار سے شکر کر لیا اور آپ جو ہے اس انڈ پر پہنچنے والا ہیں بائی prochaine چère مرکی ایسا میرے اوپر پانی آرہا ہے تو مینے بائک جوہ کو سلو کر لیا ہے اب میں بہت دیرے دیرے لے کر رہا ہوں اس کو بھائی صاحب اس ویڈیو کے چکر میں میں جو ہے پورا بھیگ چکا ہوں یہاں پہ اور میں واپس سے ٹھیک اسی سپورٹ پر آ چکا ہوں جہاں سے ہم نے سٹارٹنگ کری تھی دیکھو چوتھے گیر میں چل رہی ہے اور جہاں سے شروع کرے بھائی پانی دیکھو یار پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا یہ اتنا مست طریقے سے کام کرے گی میں نے خود نے بھی یہ نہیں سوچا تھا بھائی ایسی مست مستید آپ کو دکھاتے رہے اس کے لیے آپ لوگا بھی سپورٹ رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ کی ویسے جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے تو ویڈیو کے لیے لائک کر دینا اور جس جس نے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی یہ مزدار ویڈیوز کیوں بناتے ہیں کرو سبسکرائب جلدی سے یار میرا من نہیں کر رہا میرا من کر رہا ہے اس کو اور چلا لیتا ہوں اس بار میں سیفٹی جیکٹ نہیں رکھوں گا ویڈیو ختم ہو چکی ایک بار اور چلائیں گے اس کو ویسے میں بھیج چکا ہوں یار پورا دیکھو پورا جو ہے پانی پانی ڈل گیا میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں بھیج جاؤں گا پر بھائی بھائی یہ تو شابیوں ہونی ہے ہاں چلو 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 گائیز اس بار جو ملٹیبل سواری ایک دو لوگا سکتے ہیں ہوا بھائی یہی چکے ہیں جیسے چھو چونو گئے اس کے اندرم پکادئے اس کو ہیوہ! ایک پانی کے بلکل بیچ میں ہم لوگ ابھی بلکل دیکھو چاروں طرف جو ہے پانی پانی ہے اور ہم لوگ چاروں یہ کیمرے میں نے چاہروں کو کسی چل رہا ہی ہے یہ پانی کرم ہے یہ پانی کرم ہے کیا بھائی؟ یہ پانی کرم ہے کہ میں بھائی کرم ہوں گیا پھرے ساکھے دیکھو کنارا وہاں ہے جاں میں سکتے ہیں وہاں پر کنارا ہے ہم لوگ اتنا دوسر اوہر یاد کسی آواز سنی سن دیگی جو کنارا ہے وہاں پہ رہے دیکھو وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہنچ چکے اس کے دوسرے اینڈ پر چاروں لوگ تو اس کا مطلب ہی جو چیز ہے ڈیفیلیٹ ڈینار پر چیز ہے اور اس چیز کے لیے کیا بنتا ہے لائک دوستو ایک چیز اور دماغ میں آگئی کہ اگر بائیک کو بینہ ڈرائیور کے پانی میں چلائے جائے جیسا ہم نے جو ہے جمین پر چلائے تھا تو کیسا رائے گا تو بھائی سب کچھ تیار ہے سمپلیس کی جو ایکسیلیٹر ہے جو ریس ہے اس کو باند دیں گے اور ایسے چھوڑ دیں گے مطلب کوئی نہیں چلائے گا مجھے نہیں بتا کہاں جائے کہاں نہیں ایسے اندھیرہ ہو گیا تھا ویڈیو ختم ہو چکی تھی لیکن گائز اب دماغ میں آگئی چیز تو کرنے میں چلو یہ بھی کر لیتے ہیں چلو بھائی فٹا بٹ سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا موہ پہلے رکو رکو تو میں اس پہ بیٹھی جاتا ہوں بعد میں اتر جاؤں گا ہو گئی 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 تو بھائی سب سے پہلے تو اس کا جو ریس ہے اس کو فل کر کے باند دیتا ہوں گا اس ایک دو چار رکو رکو آرے اس کو دو رکو آرے یار ڈال نہیں کرو ڈال نہیں کرو ڈال نہیں کرو ڈوڈیا 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 ہمارا ہے بھائی شاہب اے چھوڑ دیا اے اپنے آپ گئی بائیک میں بائیک بھائی جو بائیک وہ اپنے دم پہ گئی بیٹا ڈرائیور کے نکل پڑی ہے گاڑی ادھر آئے کی ادھر چاہ رہی ہے آبا یار پانی ہی گز گیا آہ موں میں پانی گیا بھائی شاہب آرے وہ گھوم رہی ہے بیچ میں ہی آرے اپنے آپ کو گھوم رہی ہے وہ ڈائیس جو بائیک ہے وہ اپنے آپ ہی گھوم رہی ہے ادھر بھائی بائیک آپ اپنے آپ ایسے ایسے گھوم رہی ہے وہاں پہ آجا آجا آرے 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 ادھر نہیں چلی جائے کہیں وہ ڈائیس 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 موسیقی